موسیقی اگر وہ پوری شدت کے ساتھ کوشک کرے گا تو یقینا ان کو قرآن و عدیس کی بات بڑی آسانی سے سمجھے آسکتی دو بات ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دھرم کو جس کا پرچار کیا اور جس کی بنیادی باتوں کو لے کر آگے چلے انبیاء اکرام حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اس کے سائن اس کے پروف اور اس کے دلائل موجود ہیں قرآن و سیرت قرآن و سنت اور احادیث کی کتابوں کے اندر ہسٹی اور اتحار کی کتابوں میں بھی موجود جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو شک و شباہ ہے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ ہمارے پاس ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں یا آپ بھی کوشش کر کے کتابوں کو دھوئیے اور یہ انشاءاللہ سبارک و تعالی دیفینٹلی سال زندگی جو نبوت سے پہلے ہیں تقریباً بہت سارے اعتباتیں جو میں نے کل پیش کی نبوت دی گئی محمد رسول اللہ کو چالیس سال کی عمر میں تقریباً اور غار حیرہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اللہ کے نبی نے پہلی بار ان کو دیکھا وہاں نبوت دی گئی قرآن کریم کی سورِ عالق کی وہ پانچ آیتیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالخلم علم الانسان ما لم یعلم یہاں سے پہلی بار حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد پڑھئے انہوں نے انکار کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ما انا بخارین میں کیسے پربستہ ہوں آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا آپ نے یہ لفظ اتنان نہیں کہ میرے اندر پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہا آپ نے یہ کہا ہم نہیں پڑھ میں نہیں پڑھا ہوا پہلی بھی تھی پڑھنے حضرت جبرائیل نے گلے سے لگایا چھولا پھر کہا کہ پڑھئے تیسری دفعہ میں جب لگایا کہا صحاب علیہ السلام ریپیٹ کرنے لگے اور پڑھا اقرق بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من عالم اقرق وَعَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْخَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ یَعْلَمْ تیسرے پارے میں یہ صورت موجود ہے رمضان کے مبارک مہینے میں غارِ حِلَا اللہ کے نبی نبوت ملنے سے پہلے وہاں جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کے بارے میں سوچتے سب سے پہلا وعد جو استعمال کیا ہے اللہ نے اقرق پڑھو کس کو کہا محمد الرسول اللہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں پڑھانا چاہیے پہلی فرصت میں بچہ آپ کا بڑا ہوتا ہے بچہ آپ کا تین سال چار سال کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھر کے اندل کو عقیدہ سکھائی ان کو کون سکتہ بتائی اپنے گھر میں بچے کا مکتب بچے کا سب سے پہلا اسکول گھر ہے ماں کا گود گود ہے اقرق بسم ربک اللہ خلق لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس قوم کا آخری نبی اللہ کے طرف سے جب کنیکٹڈ ہوئے کنیکٹڈ اس سے پہلے چالیس سال تک دس کنیکٹڈ تھے کوئی رابطہ اللہ سے نہیں تھا لیکن چالیس سال کے بعد جب اللہ نے رابطہ کیا محمد رسول اللہ کے تو سب سے پہلا ورڈ سب سے پہلا لب اور سب سے پہلی کمیونکیشن وار طلاق جہوری وہ سب سے پہلا ورڈ ساکھ اقرق کے پڑھو پڑھنے کی تلقیب ہے لیکن آج پوری بھارت میں آپ سنسط کا ریپورٹ پڑھئے تو آپ کو پڑا آسچر یہ ہوگا کہ بھارت کے اندر سب سے پچھڑا قوم تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے اور کمزور قوم کوئی ہے ہمارے ملک کے اندر تو وہ قوم مسلم ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام کے ماننے والے میں اپنے زبان سے نہیں کہہ رہا بھارت کے اندر دو مضبوط ریپورٹ تیار کی گئی ایک رنگنات مشرا اور ایک دوسری ریپورٹ تیار کی گئی ہے دو ریپورٹ دونوں ریپورٹ میں رنگنات مشرا نے یہ بھی کہا سچر کمیٹی نے بھی یہ بات کہی دو ریپورٹ رنگنات مشرا کی ریپورٹ اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ انہوں نے یہ تحصیب کی کیا پھر یہ ماجرہ کیا ہے جس قوم کے آخری نبی پر پہلی وحی اللہ کے طرف سے پڑھنے کے ہو کہ اقرق کے پڑھو لیکن آج اسی قوم کے تقریباً باون فیصد بچے پڑھے لکھے نہیں 50% سے بھی زیادہ باون فیصد یعنی سو میں سے باون بچہ لائم پہ کھلا کر گئے یہاں سے یہاں تک سو بچہ ہے تو ان میں سے باون بچہ آئیتا ہے جو جاہل ہیں کس کی ریپورٹ ستچر کمیٹی کی ریپورٹ اور اس کو آشر یہ ہوا اس بات پر کہ جس قوم کے نبی کو اللہ نے پہلے مرتبہ میں وحی جو کی تو یہ کہاں اقرق کے پڑھو اقرق بچ میں اپنے رب کے نام سے پڑھو جس قوم کی سب سے پہلی وحی پڑھنے کے بارے میں ہو آج اس قوم کا بچہ جاہل انپڑ اور دوار بنا بیٹھا آج اس قوم کا بچہ دونوں اعتبار سے جاہل ہے اپنے مذہبی اعتبار سے بھی اپنے مسائل کو نہیں جانتے قرآن کو نہیں جانتے شریعت کو نہیں جانتے اور مذہبی دینی دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جاہل ہیں ہمارے بہت سارے بچے بہت کچھ نہیں جانتے ہیں دنیا کے بارے میں اکیڈمک کالیفیکیشن میں بھی زیرو ہیں ہمارے بچے تو اقرآ بسم ربکل لذی خلق تہلی وحی اللہ تبارک و تعالی کی اگرد آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ پڑھنے کی آئی ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو کوشش یہ کریں کہ پہلی فرصت میں اگر مسجد میں مدرسے میں مکتب میں کہیں تعلیم ہوتی ہے تو تھوڑا پیسہ پرچا کر کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم دلائیے اگر آپ کا بچہ پڑھے گا تو آپ یہ مت سوچنا کہ بچہ ہمارا ہمارا